ان کی سب سے بڑی ہجرت ہو سکتی ہیں گریلو پریشانیوں اور جہیز نہ ہونے کے باعث شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں ایک کروڑ چاریس لاکھ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں پچاس فیصد نوجوان مجیوسی کا شکار ہے کسان، تاجر، مزدور، تنہادر، طبقہ سب پریشانی کے عالم میں ہیں اور سنت کا اتپیہ جام ہے بلوں کی ادائیگی گناہ کی دنیا میں دکیل رہی ہے انتہائی ظلم ہے اس ساری سلطیال کا لنک انرجی کریسی سے ہے مہنگی بیجلی کے باعث کورپاری طبقہ غریب چیوہ پکار کر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کے کھنونے، اشیاء زیور بیٹھ کر بھی لگا کر رہے ہیں جبکہ بیجلی کی قیمتیں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی اور بیجلی کے بلوں میں پیس بیسیوں قسم کے ٹیکسیس بھی عوام کو سلٹا جا رہا ہے محترم صاحبان آپ کو میں عوام نے پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے ملک اعلیٰ عوام میں بیجا ہے آج ایک انتہائی اہم مسئلے پر آپ سے کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں تاکہ ان آئی پی پیز جیسے محلی مائدوں سے پاکستانی عوام کو چھڑکارہ حاصل ہو سکے محترم صاحبان قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کر کے آئی پی پیز کے مائدوں پر سیر حاصل بحث کروا کر اس بل کو منظور کروایا جائے اور بعد آزاں آئی پی پیز کے مائدوں پر نظر سانی کے لیے عالمی عدالت سے رجوع کر کے پاکستانی عوام کو رلیف دروائے جائے اور ان مائدوں کے بینیفیشریز کے ناموں کو بھی عوام کے سامنے لائے جائے تاکہ قوم کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے والے بے نکاب ہو سکے آئندہ ایسے مائدوں کی روک سام ہو سکے ممکن ہو سکے اور غریبوں کو پجھلی بل ٹیکسز لگا کر اشرافیہ اکمانوں بیروکریٹ فوج کو فری بھیلی کی فرامی بند ہو سکے یہ لیٹر میں نے لکھا وزیراعظم صاحب کو اور اس کے بعد پھر میں نے چیف جس صاحب کو بھی لیٹر لکھا وہ بھی اسے ریلیٹڈ ہے میں نے انہیں کہا کہ جنابے والا یہ ایک صلپتہ ہوا ایشو ہے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں سپیچل سیڈز کی آئینوں قانون کی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے مگر باٹم لینڈ is this کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو بجلی کے بل ہیں بجلی کے بل موت کے پروانے بن کے لوگوں گھر میں جا رہے ہیں آپ اس کو فوکس کریں اور میں نے چیف جس صاحب سے کو بھی لیٹر لکھا وزیراعظم کو بھی لیٹر لکھا عراقی نے قومی سمبلی کو بھی لیٹر لکھا کہ اس کے اوپر آپ پیشت کریں مگر وہاں سے کوئی رسپوس نہیں ہے تو آج پاکستان طریقے صاحب زیادتی نے اس حیصلہ کیا ہے کہ ہم ریٹ پیٹیشن دائنٹ کرنے جا رہے ہیں جو میرا لیگر ایڈوائزر ہے اس کو انہیں تیار کر لیا ہے اور اس کو کوئی افجیکشن لگی ہے اس کو رموو کر کے وہ دائر ہونے جا رہی ہے کل وہ دائر ہو جائے گی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب چیف جس صاحب پاکستان انسانی بنیادی حکومت کے اوپر اس کو سنیں اس کو کومیم قدمے کے طور پر سنیں اور سپراؤٹی کے پر رکھ کے اس کا حل کریں جیسا انہوں نے ریکوڈیک کے معاملے پر دیکھا تھا وہ کے ریکوڈیک میں جرمانہ ہو گیا تھا لیکن جان پر چھوٹی تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی جان چھوٹے تو آج اگر موجودہ حالات پر نظر دنائیں تو آج مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں بلال صاحب بلاول صاحب کہہ رہی ہیں کہ ہم دو سو یونٹ فری دیں گے تین سو یونٹ فری دیں گے لیکن گرانڈ ڈیالٹیز کیا ہے گرانڈ ڈیالٹیز تو یہ ہے کہ آپ کے ویکلی مہانہ بل بڑھتے جا رہے ہیں لوگ پریشانیوں میں گرتے جلے جا رہے ہیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم کسان کار دے رہے ہیں آپ ایک طرف کسانوں کا استحال کر کے سال کر کے اور ان کو عربوں پر ایک نقصان بھجا کے آپ ان کو کسان کار دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایر ایمولیس دے رہے ہیں بھئی آپ ایر ایمولیس دے رہے ہیں پہلے دیکھیں تو صحیح کہ یہ لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس دوائی لینے کے لئے پیسہ کیوں نہیں ہے وہ اپنی ذہنی عذیت سے دوچار کیسے ہو رہے ہیں وہ اسی لئے ہو رہے ہیں کہ جیس طرح کہ آپ بل بجوا رہے ہیں وہ گروں کا سارا جو بجٹ ہے وہ ڈیسٹرپ ہو رہا ہے تو وہ ذہنی عذیت کا شکار ہو رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنٹالیس لاکھ لوگوں کو سولر دیں گے بھئی آپ چھپیس کلوڑا عام ہیں آپ پہنٹالیس لاکھ لوگوں کو سولر دے کے کہہ رہے ہیں ہم صرف پلیٹس دیں گے یہ کیسے تضادات ہیں آج اس کے ساتھ شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کا پروگرام آخری پروگرام ہوگا کیا لطیفہ ہے کیا مزاک ہے یہ شباز شریف صاحب ماضی میں آپ کیا کہتے رہے ہیں میں اس کے گلہ پھاروں گا زرداری صاحب کا میں سڑکوں پہ گسیٹوں گا ان کو میں جناب یہ کروں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے کپڑے بھیج کے آپ عوام کا آٹا پورا پروں گا یہ آپ کے جو ٹریک رکارڈ ہے ٹریک رکارڈ بتاتا ہے کہ آپ لطیفہ بازی کرتے ہیں آپ شباز بازی کرتے ہیں تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں سخت فیصلے کرنا ہوگے کوئی قصر اٹھانا لکھنی ہوگی کون سے سخت فیصلے کر رہے ہوں گے کون سے کرنے فیصلے کر رہے ہوں گے ماضی میں آپ نے کیا فیصلے کیے تھے ماضی میں جب آپ نے کہا تھا کہ ہم نے سیاست گوالی اور ریاست بچالی ریاست ہم نے بچائی تھی ریاست آپ نے بچائی تھی ریاست کسان نے مزدور نے جو بھی نے بچائی تھی جو ہم ہیلت ٹیکس پورٹر ٹیکس پروپٹی ٹیکس انکم ٹیکس لا تعداد قسم پر ٹیکس دیکھ کے جو خزانہ بڑھتے ہیں اس خزانے کے آپ آئی ایم ایف کے کردے کھاتے ہو پھر ریٹرن کرتے ہو تو زیاست تو ہم نے بچائی تھی آپ نے تو آ کے نیب میں گندے بدبودار غلیظ ترین ایمینڈمنٹس کر کے خود کو سیف کیا تھا تو آج آپ کہہ رہے ہیں کڑوے فیصلے کرنی ہیں کون سے کڑوے فیصلے آپ نے کرنی ہیں کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں بیروکریٹس وہ لاکھون پے کے آئی فون دے رہے ہیں بیروکریٹس کے لیے کرون پے کے گھر بنا رہے ہیں آپ اپنے عراقین قومی اسمبلی کے لیے جو ہوائی ٹیکٹس ہیں ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں آپ کے سب سے جیدی کے لیے اربون پے مختصد کر رہے ہیں صدارتی محل میں جو لو سطاف ہے اس کی مراد تین گناہ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو قومی اسمبلی ہے قومی اسمبلی حدار پہ چل رہی ہے بھئی اگر حدار پہ چل رہی ہے تو وہ یہ حدار پہ چلنے والی قومی اسمبلی ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ یہ اللہ لے تلالے ترکیاتی فنڈ سواب دیدی فنڈ اور یہ پروٹوپولی فنڈ اور آپ کے جو یہ امراض بڑھا رہے ہیں اور یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں یہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں اقتنی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور آپ کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ ایک لطیفہ بازی ہوتی ہے ایک شبتہ بازی ہوتی ہے ابھی نواز شیف صاحب نکل گئے کا نواز شیف صاحب کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں کم ہی ہونی چاہیے بلکل کم ہی ہونی چاہیے آپ پلان کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم معیشت کو مضبوط کریں گے پاکستان کو مستحقم کریں گے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے کیسے ہی لے کے جائیں گے آپ پاکستان کو آگے بتائیں نا آپ کہتے ہیں کہ جی بجلی کے بل نیچے آنے چاہیے آئی پی پیس آئی پی پیس کے جو گندے کانٹریکٹ ہیں جو نائنٹین نائنٹی ایٹی فور میں بے نظیر کی ایک دوست تھی ان کا حزبن تھا شاہد خان انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا یہ جب آپ اسے کانٹریکٹ پڑتے ہیں جب اس کی شرائط پڑتے ہیں اتنی گناونی اتنی سنگین اتنی لنگین شرائط ہیں کہ بندے کے لانگے کھڑے جاتے ہیں تو اس میں جو اب کی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں جو ابزرویشن لوگوں نے ابزرو کیا ہے جو باوستوک ذرائع سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آئی پی پیس کے اندر جو معایدے ہیں اس میں فورٹی پرسن فورٹی پرسن سیڈ سیڈ داؤد درزاق سیڈ منچہ اور ہر گریز والے کی ہیں ایسر اقبال بھی ہیں اس کے اندر خواجہ آجزب بھی ہیں اور دس پندرہ بیس پرسن آپ کے جو ہیں چینیز ہیں اور دوسری لوگ ہیں اب بات کرنے کی یہ ہے دیکھنے کی یہ ہے کہ آپ کشکول لے کے پوری دنیا میں پھرتے ہیں لیکن جو آپ کا ذاتی کشکول ہے جو آپ کا پرسنل کشکول ہے اس کو تو آپ نے لیڈ کیا ہوا ہے آئی پی پیس کے ساتھ جو کمی خزانے کے اندر سے فنڈ نکال کے لے جاتے ہیں اربو ڈالر آٹھ ہزار تین سو چتاریس ارب روپے یہ چند سالوں میں ڈالر آپ کپیسٹی پیمر کی مد میں دے چکے ہیں پاکستان میں ہر بندہ ہر سارف بجلی استعمال کرنے والا پچیس پر یونٹ کپیسٹی چارجز کی صرف میں دے رہا ہے تو یہ کیسے پاسیبل ہے آپ کتنا پیسہ کماؤگے آپ کتنی لوٹ مار کروگے آپ نے لوٹ مار کر کے پیسے باہر بھیج دیئے بچے باہر بھیج دیئے زرداری صاحب نے بھیج دیئے نوازشیر صاحب نے بھیج دیئے اور کتن لوٹیں گے آپ کو کوئی حد ہوتی ہے ایک حوض کی حد ہوتی ہے میرے خیال میں تو آپ کی جو حوض ہے پیسے کی حوض کٹھے کرنے کی حوض ہے اس کو یا وہ دوزہ کا آگ ہے وہی برسکتی ہے ابھی جو قوم جس کریسے سے گزر رہی ہے جو کیفیت قوم کے اوپر ہے جو پریشانی قوم کے اوپر ہے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں لوگ مقروض ہوتے جا رہے ہیں لوگ گھر کے اشاہ بھیج رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بلی کم بھیک ہونے جائیں بل کیسے کم ہوں گے خدا کا خوف کریں لوگ جولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو بردوائیں دے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا صلواتیں سنا رہے ہیں تو آپ کو خوف کریں خدا کا خوف کریں اللہ کی لاتی سے ڈریں اللہ کے عذاب سے ڈریں آخرت سے ڈریں اللہ کے قیامت سے ڈریں ابھی جو فرانسے انقلاب ہے ابھی چودہ آلہ جولائی کو اس کو اس سے سبق حاصل کریں ابھی جو کشمیر میں کشمیر کے اندر جو مظاہرے ہوئے جو ایک چھوٹی جلک آئی انقلاب کی آپ اس کو دیکھیں اس سے سبق حاصل کریں آپ جو ریسنلی الیکشن ہوا ہے ریسنلی جو الیکشن ہوا ہے جو عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے جو آپ عوام نے آپ کو شلق کال دیا ہے آپ کو اس سے سبق حاصل کریں اب یہ پلان کرنے ہیں کہ میں نے ازلاح میں جانا ہے تنظیم سازی کے لیے جنابے والا محترمیاں صاحب آپ کو لوگ آپ کی عزت آپ کی سیاست کا جنادہ نکل چکا ہے لوگ آپ کو ٹیسنلی کرتے ہیں لیکن آپ شبہدہ وزیاں کر رہے ہیں سولر کے نام پہ شباہ شریف کہہ رہے ہیں کہ دو تن مار کے لیے ہم بلکم کر دیں گے اور بابا یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ جو میں نے کہا ہے کہ جی اس میں رضاق دعوذ دعوذر قریض والے سیڈ منچہ خواجہ اصف ایسن اقبال اور جو شاہد خان تھے اس کے میں بھی پی پی کے لوگ بھی بینڈ دا گٹن ہو چپے لوگ ہیں تو اگر یہ میں اگر یہ میں الزام لگا رہا ہوں اگر میں یہ غلط بات کر رہا ہوں تو آپ اس کی تردیت کریں صبح کہ آپ نے غلط بات کی ہے تو اگر میں نے صحیح بات کی ہے تو پھر آپ کو شرم آنے چاہیے خدا کا خوف کرنا جائے اگر میں نے غلط بات کی ہے تو آپ آئیں آپ میرے ساتھ مل کر آکے آئیں دیکھیں یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایپیس کے ذریعے اس پاپیستان کو جہنم بنا دیا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایپیس کے ذریعے جسم اور سانت کا رشتہ جو رکھنا برکار وہ نمکن بنا دیا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایپیس کے ذریعے اس ملک کو اندیر نگری بنا دیا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایپیس کے ذریعے عوام کا ٹرس دیفنسٹ پیدا کر دیا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو مجھبور کر دیا کہ یہاں پاکستان نے حجد کر دیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایپیس کے ذریعے ایک فرد کا اور ریاست کا جو رشتہ تھا اس کو ختم کر کے لگ دیا ہے تو میاں صاحب زرداری صاحب خمانون جو ایک آپ میں بالا میں اپیل کرتا ہوں کہ آئیں آپ یہ جو میٹنگز کرتے ہیں نا یہ پلانز کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں پاکستان باقی لے کے جانا ہے بھائی آئی پی پیز کو پکڑیں آئی پی پیز کو پکڑیں قوم کے سامنے لے کے ہیں کہ یہ ان سالوں میں کانٹریکٹ ہوئے تھے یہ غلط کانٹریکٹ ہے جو پاکستان کا خزانہ زیادہ جو اس کا پرسنٹ دے جائے وہ یہ ایپی بیو دالر کھا جاتے ہیں ہزاروں ڈالر اربوں ڈالر کھا گئے اور جیسے جیسے ڈالر بڑھتا ہے جیسے جیسے آپ کا پیٹرول بڑھتا ہے اس کی جو آپ کی جو ٹیمٹس بڑھتی ہیں تو میری بی لینڈ سے نواز شیف صاحب سے زرداری صاحب سے احکام بالا سے شباز شیف صاحب سے کہ جنابے والا دیکھیں قوم کو کلیر کریں آئیں صبح ٹریس کامز کریں بتائیں یہ کانٹیکٹ ان کے ہیں بہائینڈ دا کرٹن کون ہے پسے پردہ کون ہے ہم کیسا کھانے والے نہیں ہیں ہم لوٹنے والے نہیں ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے مراد مہینڈ کلیر ہوگا کہ آپ کا دامن صاف ہے لیکن آپ کا دامن صاف نہیں ہے دال میں کالا نہیں پوری دال کھا لی ہے تو آپ خدا کا خوف کریں اور میں نے جو چیف جسس پاکستان فائز عیسیٰ کو ریٹ پریشن میں نے اپنے لیگر ایڈوائزروں کہہ دیا ہوا ہے وہ ڈرافٹ ہو رہی ہے ہو چکی ہے تو انچالا کل وہ دائر ہو جائے گی میں جسس فائز عیسیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہم بھلتجا کرتا ہوں کہ خدارہ 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 یہ جو آپ کی خصوصی جسطوں والی معاملات ہیں یا آئینی قانون کی جو معاملات ہیں انہیں پسے پردہ رکھ دی ہیں انہیں تھوڑا ڈلے کر دی آپ قومی مقدمے کے طور پر آپ بنیادی انسانی حقوق کے طور پر اس کو دیکھیں اس کو فلفور لگائیں اور عالمی دالت میں جانا پڑتا ہے عالمی دالت میں جائیں ایک مرتبہ فائن ہوتا ہے ہماری جان چھوڑ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جسس فائز عیسیٰ صاحب آپ کو دعائیں دے گی جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے گی تاریخ میں آپ کا نام سنیری ارخون دے لکھا جائے گا اور یہ بہت بڑا نیک کام ہوگا جو آپ کرنے جا رہے ہیں کریں گے اور میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اب آپ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو بھی بڑا برا کہتے ہیں آپ نواز شریف کو بڑا برا کہتے ہیں آپ کیا حل کیا ہے اس کا what is the solution میں کہتا ہوں کہ we are discussing about the diseases ہم بھماریاں ڈسکل کرتے ہیں اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا what is the treatment treatment is this جو ہم کہتے ہیں جو طریقہ انساب نضیعتی کہتی ہے طریقہ انساب نضیعتی کہتی ہے شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر یقین لگتے ہوئے خود اس حسابی سے گزرتے ہوئے سادگی پنانا ہوگی طریقہ انساب یہ کہتی ہے نضیعتی کہ آج قوم یہ فیصلہ کرے یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں طہرل قادری الطاہ حسین نواز شریف یہ زرداری یا وہ یا اگر سیاست کی چاہت فتہ علی خان بنے ہوئے ہیں تو گناہ گنڑاتے رہے ہیں ان کے بس کا روگ نہیں ہے یہ یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم یہ فیصلہ کرے کہ نہ میں کٹر پپلیاں ہوں نہ میں کٹر لیگیاں ہوں نہ میں کٹر یوتھیا ہوں میں سچا پاکستانی ہوں مجھے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو سچ سچ کیا ہے چیٹر ہیں یہ یا فرڈی ہیں یہ یا آپ نے 35 سال میں دیکھ لیا ہے انہوں نے کیا کر دیا قوم کا جیسی ہوتا ہے نا کہ آپ آپ کا گھر کا ایک کنڈیشن خراب ہوتا ہے تو ایک بندہ آپ لاتے ہیں مکینک تو وہ خراب کرتا ہے تو نیکٹ سیم آپ اس کال کریں گے تو یہ فالٹ آپ کی نیشن کو یہ جوشٹ تھیں کہ آپ باہر باہر ان لوگوں کو کال کرتے ہیں باہر باہر ان کو ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو پاکستان طریقے انسان جاتی یہ چاہتی ہے کہ کریکشن کے خوابنے کے لیے ہمارا نعرہ ہے کریکشن کی صاحب موت ہم چاہتے ہیں کہ قوم اخترق بارڈار کو مت دیکھے پاکستان طریقے انسان جاتی کو مت دیکھے یہ جو سلوگن ہے یہ بہت بڑا سلوگن ہے اس کو ووڈ کریں اس کو ووڈ کرنے کے بعد یہ قانون بنیں اور یہ کریکشن کی ساغہ ویسا شروع ہو یہاں سے انگلی کاٹنے دیں انگلی کاٹیں دن ہاتھ کاٹیں پھر یہ گھرہ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تیسا پوائنٹ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پیز کی اپوائنٹمنٹس ٹرانسفر پوسٹنگ ترکیاتی فنڈ سواپ دنی فنڈ اس کو ختم کر دیا جائے تو آپ کی کریپشن میں کبھو پیا جا سکتا ہے ایک اور بات جو بات سنی ہے قدرہ اور سے یہ کہتے ہیں نا جی یہ بلیم گین کرتے ہیں امران خان بھی کر رہے ہیں کہ میرے سے زیادتی ہوئی نواشی بھی کہتے ہیں جی میرے سے زیادتی ہوئی بھئی مجھے کیوں نکالا آپ کو ایوانہ میں کرتا اللہ کس نے یہ کہانی سنایا کر رہے ہیں امران بھی سنایا اور یہ بھی سنایا اب یہ حمودرمان کمیشن رپورٹ کی بات چاہ رہے تھے میں نے حمودرمان کمیشن رپورٹ میں کہا کہ بھئی آپ نے حمودرمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑی ہمیں کہتے ہیں پڑو قوم کو کہتے ہیں پڑو آپ نے نہیں پڑی حمودرمان کمیشن رپورٹ کا کیا میسیج ہے کہ سانیاز سے نا سیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور ووڈ کی طاقت سے پنپنے والی قیادر کو ووڈ کی طاقتہ ہی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ الیدی کی تحریکیں کیوں کر کیسے کن حالات میں جنم دیتی ہیں اور ان کے صدب آپ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جیساں میں سے جب ہم مترمان کشمیر کمیشنر پورٹ تو یہ نوازشی بھی ہمیں کہتے ہیں پڑھیں جی امنان خواہ بھی کہتے ہیں ہمیں پڑھیں جی آپ نے نہیں پڑھی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ بڑھیں نلائک ہیں اگر آپ تحریک انساءاللزیتی کہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا خاتمہ نہیں چاہتے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو لیکن ہمارے ساتھ ہو میرے ساتھ ہو ہم کہتے ہیں تحریک انساءاللزیتی کہتی ہے کہ اگر آپ سنسیر ہو آپ اسٹیبلشمنٹ کو حدود و قیود میں لکھنا چاہتے ہو تو یوشور کام ان حدود و قیود نا آپ بھی حدود و قیود نا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہم کہتے ہیں طریقہ انسان زیادہ ہی کہتی ہے کہ صبح نواز شریف زرداری عمران یہ بل پیش کریں گا ہم اسمبلی میں کہ وزیر اعظم کا جو اختیار ہے چیف آب آدمی سٹاف کو تیناتی اور ایکسٹینشن کا یہ ختم کیا جائے جس دن وزیر اعظم اپنی پسند کا چیف آب آدمی سٹاف لانا بند کر دے گا اسی دن چیف آب آدمی سٹاف آپ اپنی پسند کا وزیر اعظم لانا بند کر دے گا اور یہ کھیل رک جائے گا باقی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹینو کرنا چاہیے ان کو پھر موقع دینا چاہیے اٹس اپ ٹو یو یہ قوم کے فیصلہ ہے کہ آپ دوبارہ ان کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بلکم بلکم پتہ کیا بات ہے جب یہ جو آپ جب سچی بات کرتے ہیں جب سچ کیا بات کرتے ہیں تو سچ ابھی لیسس ٹائے کر رہا ہوتا ہے جب پوری دنیا کب چکلگا گیا جاتا ہے تو ابھی ہماری پارٹی چھوٹی ہے ہمارا میسے جا رہا ہے ہمارا میسے سپلیڈ ہو رہا ہے کر رہے ہیں تو نیمتہ دی کر رہے ہیں تو یہ موقع آئے گا یہ وقت آئے گا انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کریں گے کیسے کس نے کہا پرانا میٹر لگا ہوا ہے پرانا میں ٹیکس دیتا ہوں نہیں نہیں مجھے کوئی پچھتا ہے پتہ میری بات سنے یہ تھرٹی تھری ڈیز کی کہانی ہے بڑی لمبی کہانی ہے پینتیس دن کی کہ پینتیس دن ہمارا یہ یو ٹرنز ہوتے رہے چھپن چھپائی ہوتی رہی چھپتے رہے کھیل دے رہے چیزیں تیہ ہوتی رہی تیہ بالا ہوتی رہی میں کسی دن اس کے ایجل وہ ایک گھنٹہ لگے گا میں کرانے پاپ کے حلب دے کے اپنے بیٹے کی اپنی والدہ کی ایک قسم کھار کہ آپ کو کانی ساؤں گا میں نہ بکا ہوں نہ میں جھکا ہوں نہ میرے کوئی دباؤ تھا جو فیصلہ کی ہے میں نے خود کیا یہ بڑے چیٹر ہیں یہ بڑے فرادی ہیں یہ یو ٹرن والے ہیں یہ سانفرہ موشن ہیں اللہ تعالی نے مجھے بچایا اور جب میں اگر ان کی میرے معاملت تیہ ہو بھی جاتے نا تو میرے موہ سے کبھی نہیں تھا نکلنا کہ جی ایک منہ میرے موہ سے کبھی نہیں تھا نکلنا بوشا کرو ہا کرو چودی پرید لائی کو اور آ کرو چودی پرید لائی ہے طریقہ انصاف یار کیا بات کر رہے ہیں آپ بوشا بی بی ہے کیا یار ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں یار میرے موہ سے بوشا بی بی کی بارے میں باتیں مات نکلوائیے گا اور یہ جو جو امران خان ہیں امران خان نہیں کہے گا یہ بھی کہتا ہے مجھے امریکہ سے ازادی چاہیے اب کہتا ہے امریکہ میرے معاملت حل کرے ان لوگوں نے امریکی کانگریس ان لوگوں نے اس کے عقبت معاملت پاس ہے انہوں نے اس کے عقبت میں پاس کی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں جو باہر ایک قوم دادا کا ورکنگ روب پہ کردہ ہوں اس کے عقبت معجم آ رہے ہیں یار کیا فansa رہا ہے امریکا جو پوری دنیا کے دیشت گردی کی علامت ہے جب پوری دنیا میں فساد کا لمبردار ہے جو پوری جنیا میں اسلام حبیاء کا شکار ہے کوئی ہمیں مار رہا ہے ہماری بیٹنیوں کو ہماری بہنوں کو بچے کو مار رہا یار یہ ان کے یہ پیروڑ پہ ہیں یہ نواز زرداری یہ ان کے پیروڑ پہ ہیں how you can say کہ یہ چینجے کہیں گے دیکھیں جی میں میں پریٹیکل بندہوں میں سیاسی بات کروں میں سیاسی بات کروں میں سیاسی بات کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا عمران خان کی طرح کہ میں انقلاب لے کے ہوں گا لیکن بات چیف سے چیفہ بارمی صاحب سے کروں گا انقلاب اس سے لے کے آنا ہے دیکھیں جب دیکھیں ہماری عدلیہ آزاد ہے عدلیہ موجود ہے میں نے عدلیہ کو لیٹر لکھ دیا عدلیہ کا میرے ریٹ پوٹیشن بھی دائر کر دی ہے وہ میں نے رکیسٹ کے لیے اس کو سنیں انسانی بنیادیت کو بھوک پہ سنیں موسیقی دیکھیں میری میرا جو سلوگن ہے میری پارٹی کا سلوگن ہی ہے میرا سلوگن ہی ہے اکارڈنگ رودہ سیچویشن ہوگا دیفنیٹی ہوگا نہیں 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 ہوگا نہیں سن میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں ایسا نہیں ہوگا جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ وہ جو ہے کیا نام ہے جنرل مشرف کی آرٹیکل سکس کے اوپر کاروی ہونی چاہیے جب کاروی ہوئی جب جسر بکار نے ان کو پنش کیا کس کو ہینگ کیا جائے پھر کیا کہا پھر کیا کہا انہوں نے عمران خان نے عمران خان نے کہا یہ جو عدالت ہے یہ غیرہ نہیں ہے اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے نواز شیف نے کیا کہا نواز شیف نے کہا میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑتا ہوں بھئی تو انہیں اللہ پر معاملات چھوڑ لیں تو گھر بیٹھ کی تصویر کرنا یا سیاست کیوں کہ لیں تم ہم ایسا نہیں کریں گے اگر 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 ہماری پارٹی پنپتی ہے ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں تو ہم یہ حاجہ کریں گے یہ دو سوٹ گرمیوں کے ہیں دو سردیوں کے ہیں اللہ اللہ تخیر صلی اللہ انشاءاللہ کیا بات کر رہے ہیں جناب کہاں لے کے جارہے ہیں چھوڑے بھائی اللہ اب یہ اچھا وقت تو آنے دو یار یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں پندرہ فروری کو نکوی پھر میں یہ فون کرتا ہے شمیم نکوی کہ ڈانسا بڑا دکھ ہوا ہے بڑی زیادت ہوئی وہ مارا ہے پیٹا کیا ہوا ہے وہ بڑا سیل فون کرتا تھا مجھے اللہ کا کرم ہے مجھے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی کی جرت بھی نہیں سن سن میرے بیٹا جو میان کو پرابلم دی یہ بھی پرابلم ہے یا میں کلانے پاک کے حلب کی بات کر رہا ہوں سمجھیں میں حلب بات کر رہا ہوں مجھے کہتا ہے کہ ڈانسا بھم آپ کے ساتھ پھر آنا چاہتے ہیں میں نے کہا یا جو پریویس ایکسرسائز ہوئی ہے پریویس اپیسوڈ اس پر خودہ فالٹی وہ گوھر فالٹی ہے یہ گوھر فالٹی ہے چھوڑے گوھر کو تو میں نے کہا اب جو بات ہوگی قرآن پاک پہ ہوگی آڈیو ویڈیو پہ ہوگی مجھے کہتا دار صاحب میں آپ کو دو دن بعد بات باتا تھا دو دن میں بات چل گئے کان چل گئے ادھر چل گئے ادھر چل گئے دوسرے لوگوں کو بات چل گیا اگر مجھے جائن کرتے وہ پرارٹی لسٹیں کس کی سان پر گئی ہوئی تھی تو پھر یہ میرے پاس نہیں آئے میں نے کہا اب جو بات ہوگی کیمرے ہوں گے اور پرانے پاک ہوگا پھر بات ہوگی پھر یہ بھاگ گئے میں نے آپ کو بتایا کہ تیتیس دن کی کہانی ہے دس دسمبر میں یہ شروع ہوتی ہے کہانی تیرہ جنری کو آتی ہے رکھتی ہے کہانی پھر پندرہ سالی کو شروع ہوتی ہے دو تین دن یعنی کہ تیتیس دن پینتیس دن کی کہانی ہے یہ پینتیس دن یہ گناونا ان کا فیل ہے ان کا کردار ان کی گفت کو ان کے باتے ان کے یوٹرن ان کی چھپن جفائی ان کی زگ زگ ان کے میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ یہ عمر عیوب گوھر شیبنی میرے سامنے آئیں دن میں ان کو آنسل کروں گا کہ ہوتا فارٹی کون فارٹی مجھے لوگ کہتے تھے کہ سب آپ عمران کے خلاف ہیں تو عمران سے یہ معاملت آپ کے چاہے ہو رہے ہیں میں نے کہا یار یہ مجھے چاہے نہیں کرنے جا رہے ہیں میں ان کو چاہے نہیں کر رہا تو سو میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی لیننٹ میں بن جاؤں لیکن وہ ایپیسور ختم ہو گیا بات ختم ہوئی اور کرنے پاڑا اچھا دار صاحب آپ نے ایک شورت کی صاحب غریب عوام کے کون ہم کرے ہیں غریب عوام اچھا جی میں آئے اس پر بیسے واقع ہے اس کا یہ حالہ میری بات سنیں آپ کبھی جو آہ وارڈ لسٹ آپ کی نیشن کی کتوہ نمبر آپ کا ایک سو ساٹھوہ آلیہ کتوہ نمبر ہے ایک سو تیسوہ چاریسوہ تو ہمیں اپنے گریمان میں ہمیں اپنی عداؤں پہ بھی دیکھنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ نے کرانے پاک میں کیا ذکھ رہا ہے کہ جیسی قوم ایسے پوران علامہ پار نے کیا کہا ہے نہ ہو جس قوم وہ خیال اپنی حالت بدلنے کا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت ہی بدلی مولا علی نے کیا کہا ہے جیسا ہے ظلم میں تیروں لوگ شریک ہیں کرنے والا دیکھنے والا سینے والا تو اس لیے ہمیں پہلے اپنے خود کو بھی دیکھ رہا ہوں گا کہ ہم ہمارا کیا ہے ہم کہاں گڑے ہیں اگر جب جب رمضان آتا ہے ہم تو ٹھیک میں میں اوورال بات کروں اوورال بات کی یہ ماضی میں بھی پرمیشن دی تھی ماضی میں لوگوں نے جنرل پرمیشن دی تھی بہت کیٹی سائز کر لیا ہے یہ ماضی میں بھی غلطا تو آج بھی غلطا آپ نے یہ یلو آئیس شیٹ والے ہیں نا شیلو شیٹ والے یلو شیٹ والے آپ نے ایک ملتا مجھے پویسٹن کیا تھا کہ جی آپ عمران خان کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں عمران خان کی وجہ سے آپ کو کیمرے مل گئے ہیں مجھے بھولا لی کوئسٹن آپ کیا فیل کر رہے ہیں عمران خان ہماری وجہ سے پنپا تھا ہم انڈیا ہے اس مکان کی ہم انڈیا ہے اس بنیاد کی عمران خان دب شکبر آیا کرتا تھا تو راؤنڈ ورٹ کھڑا ہوتا تھا ہمارا صدر تھا بسرا پڑا شریف آدمی تھا اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں تھا پڑا تو عمران نے کہی میں آگئی ہوں نے کہی میں نہ آ رہا ہوں تو ہم نے بنائی طریق انصاف طریق انصاف ہماری ہے یہ سوچ سکر ہماری ہے یہ پلان ہمارا ہے وہ ری ٹیک ہوئے ہم ری ٹیک نہیں ہوئے